فلورنگ ویورس میں اختر کمال آپ کا ٹرینئر اور جس طرح سے ہیپی ہارمونز کا جو ہے برین نیرو ٹرانسمیٹر کا ہمارا سلسلہ تھا اور بڑا اچھا لوگوں کا اس میں فیڈبیک ملا اور بڑی اچھے پذیر آئی ہوئی شکریہ آپ لوں گا اور میں جس طرح کی سے عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ سیاست سے میں بڑا دور ہوں پولیٹکس وغیرہ سے میں اس چیز پر ڈسکس نہیں کرتا لیکن جب معاملہ ایسا ہو جائے کہ میرے والد نہیں میرے دادہ کی عمر کے کوئی نائنٹی پلس یا ایٹی پلس صاحب میرے پاس آئیں اور وہ ساری باتیں بتائیں اور کیمسٹ کے پاس جائیں اور بولیں گے بیٹا کسی اور سالٹ کی جو جنرک ہے وہ اتنی مہنگی دواں مد لکھو میرا بیٹا بہت زیادہ جو ہے انوائیڈ ہوتا ہے مجھے پیسے دیتے میں اور واضح رہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے کسویں گریٹ سے گورنمنٹ آف پاکستان کے ریٹائرمنٹ ہوئی اور آج اس کی یہ لائف ہے اور پھر وہ پینشن کی موضوع بیان کرے تو اس سلسلے میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کوئی بھیک ہے یا ایمپلائی کا حق ہے یا کیا ہے اور جو ہمارے ملک کا حال تھا ٹو پارٹی سسٹم تھا اور ٹو پارٹی سسٹم سے لوگ آوائیڈ ہو گئے تھے ایک اینوائیڈ تھے کہ یار کوئی چینج ہونی چاہیے اور چینج کیلئے انہوں نے ووڈ دیا اور ان سے بڑے ایک سبز باگ دکھائے گئے کہ پولیس ریفارم ہوگی ایڈیوکیشن ریفارم ہوگی ایک ہی جو ہے کورس ہوگا اور یہ ہوگا سستہ انصاف ہوگا اور جو چور یا لٹیرے یا جنہوں نے فنڈ اس ملک کے وطن عزیز کو وہ کیا ہے اس کو سزائیں ہوں گی اور اسپیزی جسٹس اور یہ اور وہ سارا کچھ لہذا بارا لوگوں کو بڑی مایوس ہوگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا سوفا اب جو ہے حالات کے مارے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے وہ گزارہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں برین ڈریننگ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے ابھی کوویڈ میں ہمارا ایک ظاہر ہے کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے لیکن افسوس کہ جب ہم نے انٹرنیشنل ڈونر سے ورلڈ بینگ آئے ایم ایف اور ایشن ڈیولپمنٹ بینگ ان سے ظاہر ہے جب لون لیا ہے تو بیگر نارچوزر تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی رسٹیکشن اور ان کی پولیسی اور اس میں یہ سارا کچھ ہوگا اب مسئلہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب سے وزیراعظم صاحب نے ہمارے کہا ہے کہ پاکستان میں پینشن کی ادائیگی کا معاملہ ایک سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارا تقریباً فور سینٹ سیونٹی عرب ہے چار سو ستر عرب روپے سالانہ مدہ کر رہے ہیں اس سے بڑا مسئلہ ہو گیا اور اس سے دوستوں ایک طویل بحث اس ملک میں چڑھ گئی ہے کہ پینشن کو کنٹینوی رکھنا چاہیے پینشن کو ختم کر دینا چاہیے جو پینشن کو ختم کرنے کے جو مخالفین ہیں جو وہ طبقہ ہے وزاہتر وہ طبقہ ہے کہ جس کی ڈویل نیشنلٹی ہے جس کا تمام سٹیک اس ملک سے باہر ہے ان کا تو اس چیز میں کوئی وہ نہیں دوستوں میں تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ پینشن جو ہے کیا ہے اس کی ادائیگی کیا ہے اور پاکستان میں اس کی ادائیگیوں کا دیتے ہوئے کیوں ایک اس طریقے سے بھیگ کی طرح یا اس مسئلے کو بنایا جا رہا ہے یہ چند سوالیں جس کا اور پاکستانی کو جائزہ لینا چاہیے اور جاننا چاہیے دوستو پینشن دراصل ریاست کی جانب سے عوام کو یعنی گورنمنٹ ملازمین کو ادائیہ کی جانے والی وہ رقم ہے سرکاری رقم ہے کہ اس شخص کو آفٹر ریٹائرمنٹ اس کی بیوہ یا اس کو معذوری یا اس کو جو بھی یہ دے دی جائے اور جو اس کے قانونی اہل ہیں اس لحاظ سے پینشن کو ایک قانونی تافرز حاصل ہے اور پینشن کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر میں الگ الگ ایک طریقہ کار ہے ہوتا یہ ہے کہ امپلائر اور امپلائی کی درمیان ایک معایدہ ہوتا ہے ان دی ٹائم آف جب آپائنمنٹ ہوتا ہے اور اس سارا کچھ ہم سب جانتے ہیں اور ہم ایک اگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ سرٹین اماؤنٹ کی ایک کٹ ہوتی ہوگی اور فلا فلا جو ہے جب آپ ریٹائرمنٹ ہوگے تو آپ کو دی جائے گی اور آپ کو بڑی سن کے حالت ہوگی کہ پینشن کے تصور کو سب سے پہلے رومن امپائن نے جو ایک قانونی شکل دی سکسٹین تھرڈی سکس اس میں شکل دی اور امریکہ جیسے ملک میں سکسٹین تھرڈی سکس میں یہ آیا اور انگلینڈ میں ففٹین نائنٹی ٹو میں پینشن فن قائم کیا گیا اس فنڈ کی تشکیل کی جو اصل وجہ ہے وہی جو میں نے بتائی ہے کہ معذور اور بیوہ اور یہ سارا کچھ ہے اب پینشن کی سہولت کے عدوار سے دنیا میں بہترین نظام کو جو ہے دن پتین جس طرح آر این ڈی اے سنٹر ڈیولپنٹ ہے اور وہ بہتری کے لیے ہوتے ہیں تو اس کو ایک بہترین شکل دی گئی ہے اور ان بہترین شکل دینے والے کچھ ممالک میں ہے اس میں نیترلینڈ ہے ڈنمارک ہے فن لینڈ ہے سویڈن سنگاپور نیزلینڈ کینیڈا چلی آئیلینڈ سویڈنڈ جرمنی برطانیہ ہنگ کونگ امریکہ فرانس پیرو کولمبیا سعودی عرب جیپین جبکہ ترکی کا بھی تھرڑی فائفہ وہ ہے اور اب انڈیا اور پاکستان کا آپ لگا لیں گے کتنا یہ نیچے ہوں گے اب ہمارے ملک میں بھی پینشن کا نظام ہے سرکاری محکموں سے ریٹائر افراد کے لیے فوجی جو جیسے کہتے ہیں کہ کچھ قومی بچت کی فلائی سکیمیں ہیں اس میں ایکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے سکٹی ایئرز پلس اور وہ جو ہے اس میں وہ بہبود ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اس میں بہبود ایکاؤنٹ بہر سال منافع ملتا ہے اور یہ شیٹول بینگ میں بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس طریقے سے وہ بینیفٹ لیتے ہیں قابل توجہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کافی داریں موجود ہیں ان کے قوانین اور زوابط بھی موجود ہیں لیکن روزہ ور کی طرح جو بیڈ گوورنس ہے جو ہماری ایک فلتی گوورنس ہے اور سارا کچھ ہے وہ آپ سب کو پتائے اب حکومت نے جو ایشو بنایا ہے وہ وہاں سے افتداء ہوتی ہے کہ حکومت نے سالہنا چار سو ستر عرب کی مد میں بتایا ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ جا رہا ہے اور یہ بہت ادائیگی ہو رہی ہے اور یہ ایک ہوریبل چیز ہے جبکہ انٹرسٹنگلی وزیراعظم کے اس انٹرویو انہوں نے نہ پی ٹی وی کا ذکر کیا انہوں نے جو ہے جس میں سالہ فورٹین عرب روپے جو ہے دیے جاتے ہیں انہوں نے نہ ریلوے کا ذکر کیا جہاں کے فورٹین عرب روپے دیے جاتے ہیں فورٹین دیے جاتے ہیں پی ٹی وی میں فورٹی ریلوے میں نہ سٹیل میل نہ پی آئیے اور پی ٹی وی اور اس طرح سے جو ریکارڈ ادارے ہیں اس میں جو ہے خسارے پہ خسارہ چللا ہے اور یہ سارا کچھ ہے دوستو ابھی اس بات سے کہ ذکر میں ایک زمنان میں ایک بات کر دوں ابھی پچھلے دنوں ایک ایسی میری پاس جو ہے شہنشاہ ایران جو تھے رضا شاہ پہلوی ان کی آٹو بائی گرافی اور ان کا سارا کچھ آپ کو پتا ہے کہ 1979 میں کس طرح سے ایرانی انقلاب آیا اور وہ پھر دوسرے ممالک میں چلے گئے اور ان کو پھر زمین بھی نہیں ملی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے ایجپٹ میں دفن نے سارا کچھ ہے تو دوستو جو چار پانچ جو لائن ہیں وہ آپ بڑے غور سے سنیے گیا اور ایکچولی ان بڑے شخص جو تھے وہ اور اس جو شہنشاہ جاپان یہ جو اپنے شہنشاہ ایران ہیں ان کی ہی کہانی کے لحاظ سے میں نے یہ ویڈیو کو بنانی کوشش کی اور اس کو آگے جا کے میں سمپ کروں گا دوستو وہ یہ کہتے ہیں شہنشاہ ایران کے ہزاروں سال پرانی بادشاہ تھی آپ کو پتا ہے کہ سارا کچھ ہوا اور پھر وہ امام خمینی کی اس طرح ہے اور اسلام انقلاب آیا اور سکسیسفول ابھی بھی وہ ساری چیزیں ماں پر وہ ایسے کام کر رہی ہے بڑی دنیا نے کوشش کی کہ اس انقلاب کو ڈیریل کر دے مگر ایسا نہیں ہو سکتا دوستو وہ ہی کہتے ہیں کہ مجھے اس مقام تک لانے میں تحقیل و سال کی ہماری بادشاہت تھی باپ دادہ پر دادہ سارا کچھ چلے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے نااقیبت اندیش کا مقل مشیر اور وزیروں کا کام ہے انہوں نے مجھے بالکل عوام سے کٹ کے رکھا اور جب میں جانے کی کوشش کرتا تھا عوام میں کہ ان کے مسئلے اور مسائل کو حل کروں اور فرلاں جگہ کوئی کوئی ایسی کوئی سلسلہ ہو گیا ہے کوئی اکلامیٹی ہو گئی ہے کہ میں وہاں جاؤں تو وہ کہتے تھے کہ نہیں سر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے راوی سب کچھ چین کی نیند سو رہا ہے سب کچھ صحیح ہے آپ کو جانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ایک ریزت تھا کہ میرا گیپ بڑھتے 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 اتنا بڑا اور اس طریقے کا جب انقلاب ہوا اور جو بالکل ہی میرے سامنے میری کانوں بالکل آنکھوں کے سامنے ایک چیز all of a sudden ہو گئی تو میں بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھا اور مجھے پتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا to cut shot one liner میرے ناقبت اندیش وزیر مشیر جو ہے وہ مجھے مروانے والے ہیں جنہوں نے عوام سے کہا دیا تو تو اگر اس حکومت کا جائزہ لیا جائے تو اسی طریقے سے جو ہے چین کی خبریں اور اس طرح سے راوی سب پوچھ رکھ رہا ہے اس طرح نہیں ہے بات ساری نیت ارادے اور اس طریقے کی ہے یہ پینشن کوئی بھیک نہیں ہے یا پینشن کو اللہ نام کا آپ فونی دیرے ہیں پینشن اور سمپلائی کا حق ہے جو کہ اس کی انزر ٹائم آف انڈیکشن انزر ٹائم اور ہر ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ایک سرٹن اماؤنڈ اس کو دیتے ہیں سرکار کو اور وہ اس کو پھر جو ہے رینویس کر کے وغیرہ وغیرہ ہو کرتی ہیں اور آپ کو یہ آسان نہیں کر رہے ہیں when we talk about the social welfare state اور ریاست مدینہ عزت عمر رضی اللہ عنہ کی جس طریقے سے صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہم مثالیں بتاتے ہیں وہ تو اس چیز کا عشرہ شیر نہیں ہے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی جو ہے اس طریقے کا بنظام نہیں ہے نہ ہی ڈیموکریٹی کے نہ ہی اسلامی کے اور نہ ہی social welfare وہ اس طریقے سے وہ ہے تو بات ہوتی ہے ساری good governance کی کہ social جو آپ کا جو four seventy کو جس چیز کو کہ highlight کر کے اس interview میں بتایا گیا کہ circular debt اتنا تھا اور اس کے بعد جو تھا جو میں نے دو figure آپ کو اسے ہی بتائیں گے fourteen billion جو سالانہ دے رہے ہیں پی ڈی وی کے لیے اور forty billion جو ہم دے رہے ہیں ریلوے کے لیے دونوں کی کار کر دی گیا آپ کے سامنے بات ہوتی ہے فنڈ کو manage کرنا اس کو proper طریقے سے جو ہے نا اس چیز کو utilize کرنا اس پہ نظر رکھنا اس کو monitor کرنا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طریقے کے جو ہے چیزیں ہوں اور misuse ہو یہ سارا کچھ ہو اب اندازہ لگانے لیں کہ یہ چیز رومن empire کے جو ہے زمانے میں تھی اور جیسا میں نے ملایا سکسٹین ترڈی سکس میں امریکہ میں اور ففٹین ڈائنٹی ٹو میں ان انگلینڈ اور دنیا کے ایک سو دو ممالک میں اور پینتیسوہ نمبر ٹرکی اور یہ سارا کچھ ہے تو میرے خیال سے اس طبقے کی بات سننا کہ جس کے کوئی مفادت نہیں ہے اس ملک میں اور جس کو انتخابات سے پہلے بڑا جو ہے ایک طرح سے ڈیناؤنس کیا گیا تھا ان کو مضمت کی گئی تھی کہ وہ تو مہاں پر ہیں اور یوں ہیں اور فلاں ہیں اور حقیقت بھی ایسا ہے کہ میں کوئی ڈویل نیشنلٹی کے حق میں یا ہمی والی بات نہیں کرتا ہوں لیکن ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اولاد ہم جیسے نائنٹی ایٹ جہاں ہم جیسے جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو گریب لوگ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے پینشن کا تو میں میری اس ویڈیو کے حوالے سے جو کچھ میں نے دیکھا میرے پاس بڑی تلق قسم کی حقائق ہیں سٹوریز ہیں لیکن میں اس کو یہاں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا لیکن بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ حکومت وقت اور جو بھی ان کے مشیر اور وزیر اور جو پالیسی ساز ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ کوئی آپ اپنی جیب سے کوئی کسی کو خیر یہاں پر کیا اس طریقے کا سوچل ویل فیر اسٹیٹ کا وہ کرنا لیکن جو کوویڈ نے جس طریقے سے وہ کیا ہوا ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے اور جس طریقے سے آہ ایک انیمپلائیمنٹ ریٹ بڑھا ہے اور جس طریقے سے ایک کیاوس سا کیریٹ ہوا ہے تو اس پہ اس پینشن کا جو ایک ان کا ایک لگا بندہ وچاروں کا وہ ایک سہارہ ہوتا ہے کہ جو ترٹی فورٹی اپنے ادارے کو دیتے ہیں اور غیرہ سے اپنا حق لے رہے ہوتے ہیں کوئی یہ بھی کیا وہ نہیں ہے ان کو یہ چیز میں واضح کر دینا جاتا ہوں نظرات کو جن سے میں نے وعدہ کیا تھا اچھو حضور میری یہ میں نے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی آپ ہی کی رقم ہے اس کو ملٹیپل کر کے اس کو ری انویسٹ کر کے اس کو دوسری جگہ کر کے گورنمنٹ ہر جگہ اس طریقے سے ہوتا ہے میری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے اور پالیسی سازوں سے کہ پلیز اس کو ایک بیٹ گورنرس کو ختم کیا جائے اس کو پروپرلی اس کو فنڈ کو منیج کیا جائے اور ایک ایسا ادارہ اور اس طریقے کی ارگنائزیشن بتوکی جائے کہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کرے لہٰ دین اس کے کہ اس کو بند کر دیا جائے ملک میں ویسے ہی انیمپلائیمنٹ ہے اور ساری چیزیں اور یہ جو ہے سماجی ماشی اور بڑے جسے کہتے ہیں فیزیکل مینٹل سپریچر اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے لہٰذا اس کو میری عرض سمجھا جائے اس امام لوگوں کی اپنا اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال لکھیں خود بھی خوچ رہیں دوسروں کو بھی خوچ رکھنے کی کوشش کریں آپ کا پتہ آپ کا حامیٰ ناثرہ تینکیو ویری مچ